جسم کے اندر دل ہوتا ہے تو گاڑی کے اندر جو ہے اس کا انجن ہوتا ہے تو انجن جب سیز ہوتا ہے جب ہیٹ ہوتا ہے ہیٹ ہونے کے بعد جو ہے گاڑی جو اس طرح لگتا ہے کہ نکارہ ہو چکی ہے چھکڑا بن چکی کوش مشینیں باہر سے پرزید کرتے ہیں کوش مشینیں پاکستان اسمبل میں ہے لگا کے کام کرنا چاہیے اور ذہن کے ساتھ ابھی امینت کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں منشاہ طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف ٹیلنٹڈ پرسنیلٹی سے اور مختلف بزنس کے بارے میں اویرنس دیتے ہیں آج میں موجود ہوں ویہاڑی میں اور ویہاڑی میں میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں ایک ایسے بزنس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایسے سکل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے یا آپ کی گاڑی کے اندر جس طرح انسانی جسم کے اندر دل ہوتا ہے تو گاڑی کے اندر جو ہے اس کا انجن سیز ہو جاتا ہے ہیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بورنگ کا مرحلہ آتا ہے تو بورنگ میں کون کون سی مشینیں یوز ہوتی ہیں اور جو وہ سکلڈ پرسن ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس سکلڈ کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتنی دیر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی جو مشینری ہے وہ یوز ہوتی ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے یہ کام کب سٹارٹ کیا کتنے سرمایے سے سٹارٹ کیا اور ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ لگا اور ایک ایڈیوکیشن پرسن اور ایک بزنس مین میں کیا فرق ہوتا ہے آپ ایڈیوکیشن لیتے ہیں جوب لیتے ہیں جوب کے اندر آپ کتنا کما سکتے ہیں اور بزنس مین کتنا کما سکتا ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے تو آئیے ملتے ہیں جناب ہم محمد منشاہ صاحب سے جنہوں نے یہ بورنگ کا سلسلہ بورنگ کا جو بزنس ہے یہاں پر سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس نام سے انہیں نے سٹارٹ کیا ہے تو ملتے ہیں منشاہ صاحب سے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی منشاہ صاحب سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ اپنے بارے میں بتائیں اور ہم یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کس نام سے یہ آٹو بورنگ کا جو کام ہے کہ کس نام سے شروع کیا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو شروع کیے ہوئے ہاں جی میں نے سن چورانوے سے یہ کام شروع کیا جی ہاں جی سیکھنا شروع کیا اس کے بعد میں نے سن نیڈینوے میں اپنی ورکشہ بنائیا جی ہاں جی ہمیں تقریباً بائیس سال ہوئی یہ کام کرتے ہوئے شوال الحمدللہ ہم ہمارا اسی کام میں نام ہے تو بکایا ہوئے مشینریں مشینریں یہ منشاہ آپ نے یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا جو سکل ہے جو ہنر ہے یہ آپ نے کب سیکھا تھا اور اس کو سیکھنے کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے ہاں جی میں نے یہ سن چورانوے میں سیکھنا چروع کیا انیس سو چورانوے میں اور اٹھانوے میں ہم نے کام سیکھ لیا اس کے بعد سن نیڈینوے میں میں نے انیس سن نیڈینوے میں ورکشہ بنائی یعنی آپ نے چھینمے میں سٹارٹ کیا اٹھانوے میں سیکھ لیا یعنی دو سال کے اندر آپ اکسپرٹ ہو گئے تھے اس کام کے اگر دو سال کے بعد بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اگر وہ کسی کے پاس جاب کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے تو وہ کتنی سیلری لے سکتا ہے ہاں جی تقریبا جی پندرہ سے بیس دار لے لیتا ہے پندرہ سے بیس دار لے لگتا ہے لیکن آپ بزنس کی طرف کے آپ اپنی ورکشاب آپ نے بنائی ہاں جی ہم نے اپنی ورکشاب بنائی یا کسی کام نہیں کیا اس لیے اپنا کام سٹارٹ کیا لگا جب آپ نے ورکشاب بنائی تھی تو اس وقت کتنے پیسے لگائے تھے اور کون کون سی مشنری آپ کے پاس ہم اس سٹارٹ میں تقریبا دو لاکھ روپئے لگایا تھا ہم نے ایک بورنگ مشین لی اور ایک خراد مشین لی یعنی سٹارٹ کے اندر بورنگ اور خراد مشین سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا اس وقت آپ کے پاس کون کون سی مشنری ہم نے اب ساری مشنی لی لیا سب تپر پہلے بورنگ مشین یا جی بورنگ مشین لی ہے اس کے بعد یہ خراد مشین جی کام کیا ہے سلنڈر بورنگ اس کے بعد جو آگے آپ خراد مشین کہہ رہے ہیں یہ جو خراد مشین ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا یہی فنکشن ہوتا ہے اس میں جو آپ نے رنگ پسن کا کام ادھر سے کرنگ وغیرہ کام بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ مشین ہے یہ ہمارے پاس آجا ہے یہ جو مشین ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن ہے جی کرنگ رینڈنگ جی کرنگ کا کام ہوتا ہے اسے کرنگ کرٹرن ہوتی ہے جب انجن سیز ہو چاہتا ہے انجن اپنا آئل کام چھوڑ دیتا ہے تو کرنگ کا کام ادھر اسے ہوتا ہے کدھر سے ہوتا ہے ہاں جی در سے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے بعد وہ آگے والی مشین ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ مشین جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن ہے جی جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے اس کے ہیڈ سلنڈر میں فیس میں کافی فرق آ جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیڈ سلنڈر فیس کرنے کے لئے یہ مشین ہے جی یہ جو آپ کے پاس ابھی جو مشینری ہے اس پر آپ نے کتنا سرمایہ انویسٹ کیا ہے ہاں جی اس تقریب میں 35 لاکھ پیس 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 یعنی 35 لاکھ آپ نے دو لاکھ سے شروع کیا تھا یہ کما کے لیا یا ایکسٹرہ گھر والوں نے دیا پھر لگایا یعنی جب آپ نے بزنس ٹارٹ کیا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کے اندر اتنی برکر ڈالی کہ آپ نے یہ ساری مشینری خرید لی ہاں جی اللہ تعالی نے ایسے کام آستا آستا بڑھایا اور کام میں برکر ڈالی اور آستا آستا ہم نے سب مشینری خرید لی انشاءاللہ ہمارے پاس سب نئی مشینری ہے ہم پرانی مشینری نہیں رکھتے جی جب وہ تھوڑی اولڈ ہو جاتی ہے کہ ہم اسے سیل کرتے ہیں اور نئی مشینری لے گاتے ہیں اچھا جب بھی پرانی مشین ہو جاتی ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اور نئی لے آتے ہیں یہ مجھے بتاؤ کہ منشاء یہ مشینری جو ہے یہ کہاں سے آپ پرچیز کرتے ہیں باہر سے مگواتے ہیں یا پاکستان میں ایڈ ہے کچھ مشینیں باہر سے پرچیز کرتے ہیں کچھ مشینیں پاکستان اسمبل میں ہیں یہ پاکستان اسمبل میں ہاں جی ہاں جی یعنی کچھ مشینیں باہر سے لاتے ہیں کچھ یہاں سے لاتے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ نے ایک سکل سیکھا سٹوڈنٹ اگر کوئی ہمارا بے روزگار بچہ یہ کام سیکھنا چاہے تو یہ کام کتنی دیر میں سیکھ سکتا ہے تقریبا جی وہ تو اپنے ذہن کی بات ہے کم کم چھے سے سات سال چاہیے چھے سے سات سال چاہیے یعنی چھے سے سات سال میں یہ کام سیکھا جا سکتا ہے اگر وہ کام سیکھ لیتا ہے تو آپ یہ بتائیں مجھے یہ کام منیمم کتنے سرمایے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے میری میں بابت تو تقریبا جی سات آٹھ لاکھ سے ہوئے گا جی کم سے کم مشینری لگایا ہے یعنی سات آٹھ لاکھ سے شروع ہو جائے گا ایک بندہ یا ایک جو سکلڈ پرسن ہے ٹھیک کاریگر ہے وہ سات آٹھ لاکھ لگاتا ہے تو اندازہ پر منت کتنے کے کما سکتا ہے تقریبا جی وہ کمائی لے گا جی ستر اسیزار کما لے گا یعنی ستر اسیزار وہ کلہ کما سکتا ہے اس کو کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی سات کام کرنے والے اس کے ساتھ سٹارٹ میں تو تقریبا دو آدمی کی ضرورت ہوگی دو آدمی کی ضرورت ہوگی تو دو آدمی کو سیلری دینی پڑتی ہے یا وہ کاریگری میں ویسے ہی سیکھنے کے لئے آجائیں گے اس کے ساتھ ہو جائے گا سیکھنے کے لئے بھی آجاتے ہیں لوگ آپ کے پاس سیکھیں گے اور آجائیں گے ایک ہیلپر چاہیے ایک سکھنے والا چاہیے اور ایک ہیلپر چاہیے تو ابھی آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو جوب کرنی چاہیے یا بزنس کرنا چاہیے جو تو اچھا بار دیتے ہیں جو لڑکے نہیں پڑھ سکتے وہ کام سیکھ لیں تو بہتر ہے آپ کس کو پریفر کریں گے ہم تو کہتے ہیں اپنا بزنس ہونا چاہیے اپنا بزنس ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا ہے الحمدللہ ایک کامیاب بزنس میں ہے پورے پاکستان کے اندر آپ کا نام ہے لوگ باہر سے بھی انجن کے کام کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں تو اگر میں اپنے دوستوں کا آپ کا نمبر شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان کے لئے آپ ٹائم نکال سکیں ہم یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے کسی قسم کا مسئلہ مشینری کے بارے میں کوئی انجن کے بارے میں کسی قسم کا بھی ہوا ہم بتا سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زند دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بہت بہت احسان ہے کہ ہم ویہاڑی میں کافی کامیاب ہیں سب سے ہمارے پہلے اسطاد وقت تھی گئے لیکن اب ہم اس در وحیفتے ہیں کہ ہمیں لوگ جڑے ہیں یعنی اسطاد کے بعد آپ جو ہیں ان کی جگہ پر آ چکے ہیں ہاں جی بالکلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت درچہ دیجئے منشاہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے دین کی دعائیں ہیں اس کو بہت سے کام کا ٹرسٹ تھا اور وہ ہمارے پیچھے بہت زیادہ دے گئے تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کامیاب کیا ہے تو اب ہمارے دوستوں کو کیا پیغام کیا دینا چاہئے کہ ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے بہت جی لکا کے کام کرنا چاہیے اور ذہن کے ساتھ اب یہ منت کرنی چاہیے اور اماندار کے ساتھ بے ایمانی بہت کرتے ہیں لیکن بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن کام جانا امانداری سے کرو اور کام جتنی بڑھتا جائے گا منت کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے اور کس طرح کا خیال کرنا چاہیے اس کی بچت کرنی چاہیے جتنی ہوئے جو بھی اپنے ریسٹر سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کامیاب کرتا ہے ابھی ہم نے چھوڑا بھائی ہے میرے پاس ساتھ کام کرتا سن دوزار پانچ میں نے کام شروع کیا اس کو سکھایا اور اب وہ میرے ساتھ برابر کام کرتا ہے اللہ خیال کرے جو بھی ہم سارے بھائی اکٹھے کٹھے ہیں جی ماشاءاللہ یہ تھے میرے ساتھ منشاہ صاحب جو کہ انجن بورنگ کا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ان کا کام ہے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہے اور اس کو کس طرح کیا جائے کہ لوگ جو ہے کامیابیوں سے نوازے جائیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کام بہت اچھا ہے اور میں نے دو ہزار پانچ میں سکول چھوڑا اور بھائی کے ساتھ کام کرنے لگیا اور یہاں سے کام کرنا شروع کر دیا اور بہت مند کی یہ مند کے باوجود یعنی کہ اللہ تعالی نے بہت سلا دیا اور یعنی کہ کام میں اچھی ترقی کی پھر کام کرنا چاہیے جو دو پڑھ لے تو بہتر یہ نہ پڑھ سکے اٹھ یا ایڈ یا چین کلاس میں چھوڑ دیا تو یہ بہت اچھا ہے یعنی کام اس لیے یہ کام کر سکتے ہیں یہ دو بھائی ہیں جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ اور آج یہ ماشاءاللہ ان کا انجن کی بورنگ کا جو ہے پورے پاکستان کے اندر نام ہے کوئی بھی ہمارا دوست پاکستان کے کسی بھی حصے سے انجن کے کام کے بارے میں کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے اس کی مشینری کے بارے میں کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے تو میں منشاہ صاحب کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اگر کوئی یہ بندہ سکل سیکھ لیتا ہے ایک تو وہ جوب کر سکتا ہے جوب کے ساتھ اگر وہ تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ یہ کام شروع کر سکتا ہے جس طرح منشاہ صاحب نے سٹارٹ کیا تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کا ہمارا بزنس آج کی ہماری یہ شخصیت یہ ایک موٹیویشن شخصیت ہیں آپ بھی منشاہ بن سکتے ہیں اگر آپ بھی محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے آپ بھی حمد کریں گفلت کی نیند سے اٹھیں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ہونر سٹارٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوائے گا امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ نئی نئے ویڈیو آپ تک پہنچے رہیں خوش رہے اور خوشیاں پا